اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ سب آج آپ کو میں دکھانے جا رہا ہوں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے بچے ہیچ ہونا شروع ہو گئے ہیں اور یہ دیکھیں ایک سیکنڈ میں آپ کو لائٹ میں دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ ماشاءاللہ سے بچے نکلنا شروع ہو گئے ہیں ہیچنگ شروع ہو گئی ہے اور اس میں کچھ بچے ہیں جو خود نہیں نکل پا رہے تو آج میں نے آپ کو دکھانا ہے یہ کل سے اسی حالت میں ہیں یہ دیکھیں آج میں نے آپ کو یہ بتانا تھا کہ اس کی ہیلپ کیسے کرنی ہے کیوں ہیچنگ سے بچے نہیں نکل سکتے اور یہ ہیمیوڈیٹی کی وجہ سے ہوتا ہے کہ جب ہماری ہیمیوڈیٹی پراپر نہ ہو انکویویٹر کے اندر تو بچے نہیں نکل پاتے تو آج میں نے آپ کو بتانا ہے کہ اس کی ہیلپ ہم نے کیسے کرنی ہے تو چلیں آئیں دیکھتے ہیں ہم اس کی ہیلپ کیسے کریں یہ دیکھیں دوکھتے ہیں اب یہ بچہ جو ہے اندر اس کے اندر وہ چیخ رہا ہے لیکن وہ نکل نہیں پا رہا کیونکہ جو اس کے سائٹ کا ایریا ہے یہ سارا اس کا سوک چکا ہے جو اس کے اندر ایک لیکوڈ سا ہوتا ہے جس کی وجہ سے بچہ باہر آتا ہے لیکن وہ سوک چکا ہے اب اس کو ہم نے آرام آرام سے کسی نکیلی چیز کے ذریعے آپ نے اس کو آرام آرام سے شیل کو توڑنا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ میں اس کے شیل کو آرام آرام سے توڑ رہا ہوں اور جہاں سے یہ پیلٹ ٹوک چکا تھا جو خود اس نے کوشش کی ہے لیکن یہ نکل نہیں سکا کیونکہ یہ جو یہ حصہ ہے نا یہ والا حصہ دیکھیں یہ اس کا سوک چکا ہوگا ہے جو اس کے بالوں کے ساتھ چپک گیا ہوگا ہے اسی وجہ سے یہ نکل نہیں پا رہا تھا اب میں نے اس کو آرام آرام سے یہ دیکھیں یہ آپ لیکوڈ حساب پر شاید آپ کو نظر آرہا ہو یہ لیکوڈ حساب کو نظر آرہا ہے اس کی وجہ سے بچہ باہر آتا ہے کیونکہ یہ ہمیریٹی کی وجہ سے اگر نمی برقرار رہے تو بچہ آپ کا باہر آنے میں بہت اس کو آسانی ہوتی ہے ورنہ تو یہ ایکسپائر بھی ہو سکتا ہے ایسی شیل آپ نے اس کو توڑتے جانا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں گی اس کو آزادی مل چکی ہے آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کیونکہ ان کے بال اس ایک کے شیل کے ساتھ لگے ہوتے ہیں ان کے بال کہیں نہ نوچ جائیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ شیل کے ساتھ چپکا بڑا ہو گیا ہے تو یہ آپ نے اس چیز کی ہیلپ کرنی ہے اور اس کو اس چیز سے باہر نکالیں موسیقی 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 یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ بڑا شرارتی سے ہے ابھی سے اور ماشاءاللہ بہت ایکٹیو ہے اور یہ اس کو ہم نے ریکوور کر لیا ہے اگر میں اس کو نہ نکالتا تو یہ شاید ایکسپائر ہو جاتا کیونکہ یہ کل سے بڑی کوشش کر رہا ہے اور میں نے کل سے اس پہ نظر رکھی ہوئی تھی تو اس طریقے سے جب آپ نے اپنے ہیچنگ کروانی ہے تو اس پہ آپ نے نظر رکھنی ہے کہ آپ کے جو بچے نکل رہے ہیں اگر اسے ایک دن سے زیادہ ہو جاتا ہے تو آپ نے اس کو نکال لینا ہے ٹھیک ہے دوستو اب اس کو میں انکویوٹر میں رکھ دیتا ہوں اچھا تو دوستو یہ دیکھیں یہ اب اس بچے کو میں یہاں رکھ دوں گا ٹھیک ہے اور ان کو تقریباً آپ نے ایک سے دو دن یہ یہی پہ رہیں گے جب تک یہ اس طرح کے ڈرائے نہ ہو جائیں یہ دیکھیں یہ والا ڈرائے ہو چکا ہوئے اور جب یہ پورے ڈرائے ہو جائیں گے تو اس کے بعد آپ نے ان کو نکال کے میٹھا پانی دینا ہے جو میں پہلے ہی آپ کو ویڈیو اپلوڈ کر چکا ہوں انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں اور ایسی اچھے انفرمیشن ویڈیو کے ساتھ آپ کو ملوں گا اور آپ میرے چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کریں بہت شکریہ السلام علیکم